تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو آج جو باتیں میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں ان باتوں کو ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں آج میں آپ کو بہت ضروری باتیں بتانے چاہ رہا ہوں لہذا اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اور دل سے لائک ضرور کریں دوستو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک ہم نے کافی لوگوں کی موت دیکھی ہے کافی لوگوں کو مرتے دیکھا ہے لیکن یاد رکھنا جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے کسی آدمی کی موت ہو جائے تو مرنے والا انسان چاہے دنیا میں جو بھی گناہ کیا ہو اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہو یا اچھائی میں گزاری ہو لیکن اس کی موت کے بعد ہر حال میں آپ اس کی تعریف کریں کہ مرنے والا انسان اچھا آدمی تھا نیک آدمی تھا اس کی موت کے بعد اس کو برائیوں سے ہرگز یاد نہ کریں کیونکہ جب کسی کے موت کے بعد لوگ مرنے والے کی تعریف کرتے ہیں اور آپس میں مل کر یہ کہتے ہیں کہ مرنے والا انسان بڑا نیک آدمی تھا تو اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے سبحان اللہ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے پاس بیٹھے تھے تو ان کے سامنے سے کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر گزر رہے تھے تو آپس میں کچھ لوگ یہ کہتے جا رہے تھے کہ مرنے والا انسان بڑا نیک آدمی تھا تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو پیارے نبی نے فرمایا کہ مرنے والا انسان جنتی ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مرنے والا انسان بہت بڑا آدمی تھا تو پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے اس حدیث پاک سے یہ بات صاف ہو گئی کہ جب ہمارے درمیان سے کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو چاہے وہ انسان جتنا برا ہو ہمیں ہر حال میں اس کی تعریف کرنی شاہیے اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دے گا لہذا آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں